اسلام علیکم میٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میرا ولوگ آپ کو کافی ڈیز بات دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ میں ہزبن میرا بچہ بہت زیادہ بیمار تھے جس کی وجہ سے میں ولوگ اپلوڈ نہیں کر پائی ہیر آج کا جو ولوگ ہے نا وہ میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پہ میں ارحم کو کچھ ٹائم کیلئے بہار لے گئی تھی یہاں پہ آج میں آپ سے فروزن شامی کباب کی رسپی شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی سی یہاں پہ ہزبن نا میٹ لے کر آئے تھے بہت ہی فریش والا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کے شامی کباب بنا لیتے فریش ایسے تھا یعنی آج ہی یہ جانور زبا کیا تھا تو بہت مزے کا میٹ تھا یہاں پہ میں نے کوکر کے اندر 3-4 ٹیبل سپور آئل ڈالیا ساتھی کچھ لسن کے جوے ڈال دیئے اور ساتھی ادرک ڈال دیئے اب اس کو میں نے نا ہلکا سا فریش کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر میٹ ڈال دیا میٹ کو میں نے نا بلکل چھوٹا چھوٹا کیا ہے تاکہ گلنے میں تھوڑی سی آسان ہی ہو اس سے پہلے بھی کئی بار میں آپ سے شامی کباب کی رسپی شیئر کر چکی ہوں لیکن آج نا تھوڑے سی ڈیفرنٹ سٹائل میں بنائیں گے اس کو نا ابھی میں تھوڑا سا فرائے اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں نا شامی کباب تو ہمیں ایک میٹ کی سمیل آ رہی ہوتی ہے یا چکن یا بیف جس میں بھی آپ بنا رہے اور ادرک لسن کا ایک کچھا سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح جب آپ سٹارٹ میں اس کو فرائے کر دیتے ہیں زیادہ فرائے نہ کریں بس چھے سے سات منٹ کیلئے بھی فرائے کر دینا تو انف ہے اس سے ہی ہوتے کہ اس کی ایک سمیل ختم ہو جاتی ہے اب اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسالے جائیں گے یہاں پہ میں نے پانچ ریڈ چی لی لیے ساتھی ون ٹیبل سپون بھر کے خوشدنیا ڈالا ہے دو بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی کچھ سینمن سٹکس ڈالی ہیں دو تیز پاتھ ڈالیں اور ساتھ تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد یہاں چنے کی ڈال ڈال دی ہے چنے کی ڈال جو ہے نا وہ صبح اٹھتے ہی میں نے ساتھ بگو دی تھی کیونکہ آج کل ڈالوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا دو گھنٹے بھی آپ بگو کے رکھو نا تو وہ گلنے میں اتنا زیادہ ٹائم لے رہی ہوتی ہے تو اس طرح کچھ بھی ایسا بنانا ہو تو آپ صبح کے ٹائم ہی اٹھ کے ڈال کو بگو کے رکھ دو اس طرح ہی ہوتے کہ گلنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے ان ساری چیزوں کو مکس کر دی ہے ابھی پاودر والے مسالے میں اس کے اندر نہیں ڈال رہی وہ اینڈ پہ جائیں گے لاس میں یہاں پہ میں نے ون پنچ حل دی ڈالی ہے ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر فور کلر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تقریبا میں نے تین گلاس بھر کے پانی کے ڈال پانی بے شک آپ سے زیادہ ہو جائے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ کا حل ہے وہ بندہ بعد میں ڈرائی کر لیتا ہے لیکن جب کم پانی ہوتا ہے تو دال اگدم سے ساتھ چپکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے پریشر ککر کو بند کر دی ہے اور ساتھی ہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز بھی ڈالی ہے پیاز آپ نے اندر پہ نہیں ڈالنی اسی ٹائم ڈالنے کیونکہ جب آپ اندر پہ ڈالتے ہیں تو وہ پیاز اپنا پانی شوڑ دیتی ہے کباب کی ٹکیاں جو ہے نا وہ فوراں سے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے پریشر ککر بند کر دی ہے تقریباً یہ پچیس سے اٹھائیس منٹ کا ٹائم لے گا اور اس ٹائم میں نا یہ بلکل اچھے سے پک جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں پچیس سے اٹھائیس منٹ ہو گئے بلکہ میں نے دو منٹ اس کو ایکسٹرا دے دیئے تھے حالانکہ دینے نہیں چاہیے تھے ایک دم سے پھر نا وہ دال چپک نا سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکہ تھوڑی سی لاس میں چپک بھی گئی تھی تو یہاں پہ دیکھیں پانی جو ہے وہ بلکل اچھے سے ڈرائے ہو گئے اب اگر آپ کا پانی یہاں پہ ڈرائے نہیں ہوتا نا تو آپ نے پھر سے فلیم آن کر کے اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اب اس کے اندر سے یہاں پہ جو کھڑے گرم مسالے تھے میں نے نکال دیئے اچھا یہاں پہ میں بلکل تھوڑے سے کباب بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے تو اس طرح اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ان پہ کھڑے گرم مسالے اس کے اندر سے نکالنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سوٹی کپڑا لے کے اس کے اندر سارے کھڑے گرم مسالے ڈال دینا ہے پھر اس کو کوکر میں رکھ دینا ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مسالوں کا جتنا بھی فلیور ہے وہ کباب کے اندر آ جاتا ہے اور اس طرح تھوڑی آسانی بھی جاتی ہے بعد میں جو ہے نا وہ بار بار نکالنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک میشر لے کے اس کی ہیلپس اس کو اچھے سے میش کر دیئے آپ چاہیں تو آپ اس کو پیس بھی سکتے ہیں لیکن میشر سے مجھے تھوڑا سے زیادہ آسان لگتے ہیں بلکہ میشر میرا ٹوٹ بھی گیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک بال کے اندر شفٹ کر دیا اب اس کے اندر یہاں پہ کچھ پاودر والے مسالیں جائیں گے جس میں ون ٹی سپون دھنیا پاودر ڈال ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ریڈ چلی ڈالی مسالیں میں تھوڑے کم ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ یا آپ کو زیادہ سپائسی پسندے تو اس طرح آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑی سی گرین چلی ڈالی ہے ساتھی ٹو ٹی سپون لیمن جوس کے ڈالیں لیمن جوس کی جگہ آپ سرکے کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی ریڈ چلی فلیکس ڈالی ہے ریڈ چلی فلیکس آپ سکپی کر دیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں جیسے بچوں کے بریکپاس کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر اس کو نہ ہی ڈالیں پھر کچھ زیادہ ہی سپائسی ہو جائے گا اور ساتھی ہاں پہ میں نے ہاف گرین دنی اڈلی اور ساتھی کچھ پدینے کے پتے اس کے اندر ڈالیں پھرینے کے پتے نہ کبھی بھی آپ کاٹ کے نہ ڈالا کریں اس کو نہ ہلکے سے بس ہاتھوں سے توڑ کے ڈالا کریں اس طرح اس کا فلیور بہت مزے کا ہوتا ہے ابھی ہاں پہ ساری چیزوں کو میں نے ہاتھوں کی ہلپس اچھے سے مکس کر دی ہے ابھی یہ جو مکسچر ہے بلکل پرفیکٹ ہے کباب بنانے کے لیے یعنی کباب کی ٹکیاں بنانے کے لیے نہ ہی یہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈیل ہے لیکن اگر اس پوائنٹ پہ آپ کا مکسر بہت زیادہ پتلا ہے تو آپ نے اس کے اندر کوئی بیسن کوئی میدہ کوئی کانفلر کوئی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کا فلیور نہیں رہتا ہے میں یہ ہمیشہ ڈالتی تھی لیکن کباب کا پھر وہ فلیور نہیں آتا ہے کچھا سا پھر میدے کا بیسن کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے اس ٹائم پہ اس کو فریج میں رکھ دینا ہے کچھ ٹائم کے لیے تقریباً دس یا پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں جیسے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کی ٹکیاں بنانی ہے پھر اس کو ایک اچھی سی شیپ دینی ہے کباب کی جو ٹکیاں وہ میں بعد میں بناؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کو فریز کرنا ہے لیکن ابھی نہ میں رات کے کھانے میں یقنی بنا رہی ہوں کیونکہ کافی زیادہ لیٹ ہو رہا ہے رات کا کھانا میں نے کوکر کے اندر میٹ ڈالیا ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈالیا بس سمپل سی یقنی اور ساتھ ایک بڑی سائز کی پیاز ڈال دی ہے یہ یقنی جو ہے نا آج کل بہت بہترین ہے کیونکہ آج کل سب کے گلے قراب ہو رہے ہیں سب بیمار ہو رہے ہیں تو ان کے لیے نا یہ بیس چیز ہے کچھ بھی اس کے اندر نہیں جاتا سمپل بس کھڑے گرم مثالوں سے بننے والی یہ یقنی ہے ویسے تو لوگ دئی بھی ڈالتے ہیں بہت کچھ ڈالتے ہیں لیکن مجھے اس طرح اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس طرح اگر بچوں کو بنا کے دیں خود پیئیں ان دنوں تھوڑا سپائسی جیزوں سے بچ کے رہیں کیونکہ بہت زیادہ حالات قراب ہیں ہر کوئی جو ہے نا بیمار ہو رہے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں نا اس طرح کی چیزیں کھائیں سمپل سی میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ یقنی فرس ٹائم بنا رہی ہوں یا بیمار ہوں اس وجہ سے بنا رہی ہوں ہمارے گھر دو ویک بعد یا تین جار ویک بعد ضرور یہ والا کھانا بنتا ہے یہ والی یقنی بنتی ہے اس کے ساتھ ہم پتلی پلی چھوٹی چھوٹی چپاتیاں بنا لیتے ہیں اور سب خوشی سے کھاتے ہیں کیونکہ ہر وقت سپائسی کھانا اور اس طرح مسالوں والی چیزوں سے کبھی کبھی بندہ نہ اس طرح سمپل سا بکھا لے تو اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ بس میں نے اس کو چھان لیا تھا تاکہ کھڑے گرم مسال جائے وہ سارے سائٹ پہ ہو جائے اور بس ہماری یقنی تیار ہے اب اس کے اندر آپ تھوڑی سی کالی مجھ ڈالنا چاہے تھوڑا سا اس کو جو ہے اچھا سا فلیور دینا چاہے تو دے سکتے آپ چاہے تو آپ اس یقنی کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل بھی ڈال سکتے لیکن یہاں پہ نہ تو میں نے آئل ڈالا نہ ہی دیسی گی ڈالا کیونکہ گلہ سب کا خراب تھا دیسی گی ڈالیں گے تو زیادہ اچھا فلیور آئے گا اب یہاں پہ سب کا ڈینر ہو گیا تھا سب تک قریبا سو ہی گئے تھے میں کافی لیٹ ہو گی تھی میں نے کہا کہ چلیں اب جو میکسٹر میں نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو میں فریز کر دوں کیونکہ بہت ٹائم ہو گئے بلکہ میکسٹر اب زیادہ اور ہارڈ ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو فریج میں ہی رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک انٹینر لے لیا اور اس کو آئل کی ہیلٹ سے گریز کر دیا اب اس کے اندر میں نے بٹر پیپل لگا دیا اگین اس کے اوپر آئل لگا دیا دوسری طرف یہاں پہ پھر سے میں نے ہاتھوں پہ آئل لگا کے اب اس میکسٹر کی ٹکیاں تیار کریں گے یہاں پہ میرے پاس کباب بہت تھوڑے یعنی میں بہت کم کباب فریز کر رہی ہوں اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی ہاتھوں کے ساتھ ہی شیپ دے دی تھی لیکن اگر آپ کے پاس میکسٹر بہت زیادہ ہے یعنی آپ زیادہ کباب فریز کر رہے تو پھر آپ میرے چینل پہ وزٹ کریں وہاں پہ میں نے بہت سمپل سا بہت ایزی سا طریقہ بتایا ہوا ہے بلکل آپ اسی طریقے سے بنائیے گا اس سے آپ سے ایک تو جلدی بن جائیں گے اور ایک سب کی جو شیپ ہے وہ بلکل سیم رہ گی اب یہاں پہ میں نے ساری ٹکیاں جو ہے وہ کٹینر میں ڈال دی ہیں اب اس کی جو سیکنڈ لیئر لگائیں گے پھر سے آپ نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگانے ہیں بٹر پیپر کے اوپر اگین سے آئل لگانے ہیں آئل لگانے کا بار بار اس وجہ سے کہہ رہی ہونا کہ جب بھی آپ پھر کباب فرائے کرتے ہیں تو آپ کو لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے یعنی چپکتے نہیں ہیں آسانی سے نکل جاتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہو گیا فریز کرنے کا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کباب بنا کے کسی بڑے سے ٹرے میں رکھ دیں بلکل دور دور کر کے یعنی قریب آپ نے نہیں رکھتے اس کے بعد اس کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے فریز کر دیں اور پھر نکال کے اس کو زیب لاؤگ بیگ میں ڈال دیں زیب لاؤگ بیگ میں ڈالنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فریج چھوٹا ہے تو اچھی خاصی آپ کو سپیس بچ جاتی ہے اچھا اگر آپ اس مکسٹر کے اندر ایک دالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس وجہ سے نہیں ڈالا کیونکہ جب بھی میں فرائی کرتی ہوں تو پھر میں ایک کو بیٹ کر کے اس کے اندر ڈپ کر کے اس طرح سے فرائی کرتی ہوں مجھے اس طرح کے زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ ایک کے علاوہ فرائی کرتے ہیں تو پھر آپ مکسٹر کے اندر ہی ڈال دیں یہاں پہ زبردستی ساری ٹکیاں ہوگی ہیں ریڈی آپ اس کو آرام سے ایک مہینہ دو مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی ساری ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لے کر رہا ہوں تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ لوگ کو بھی فائدہ ہو ہوتے ہو کہ آپ کو میرا آج کا یہ چھوٹا سا بلک اچھا لگ ہوگا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نئے بلک کے ساتھ اللہ حافظ